اسلام آباد میں پوری دنیا کے لوگ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں بلکہ پوری دنیا کے سفارتکار جو ہے وہ یہاں پہ رہیش بذیر ہیں اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ صرف اسلام آباد کو دیکھ کے ہی اس بات کا اندازہ کرتی ہے کہ پاکستان کیسا ہے پاکستان کے شہر کیسے ہیں پاکستان کے ادارے کیسے ہیں پاکستان میں لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے پاکستان کی پولیس کیسی ہے میری کلی ایک یورپی ملک کے سفارتکار سے بات ہو رہی تھی انہیں یہاں پہ تقریباً ڈھائی سال ہو گئے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اسلام آباد کے علاوہ ابھی کسی جگہ پہ نہیں گیا کوئی شہر وزٹ کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا تو اسلام آباد ہی اسے ہی دیکھ کے پوری دنیا میں یا یوں کہیے کہ اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان کا توارف ہے پوری دنیا میں یہ شہرہ ہے تو اس لیے اس شہر کو بھی رول موڈل ہونا چاہیے اور اس شہر کے ہر ادارے کو جو ہے وہ بھی رول موڈل ہونا چاہیے شہر کو رول موڈل بنانے کے لیے ایک سال کے عرصے میں اور یہ ایک سال کا عرصہ جو ہے جو ہمیں ملا وہ جن حالات میں ملا اور جس قسم کی صورت حال تھی اس کے باوجود میں اس کے اوپر نہیں جاتا ہم نے برپور کوشش کی ہے ہماری حکومت نے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباد شریف اسلام آباد میں تقریباً ڈیڑھ سو عرب کے جو منصوبے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس وقت کام شروع ہے اور کوئی سو کے لگ بک یعنی ہنڈرڈ بلین کے لگ بک جو ہے وہ منصوبے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ مکمل کر کے جو ہے وہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ الیکشن کی طرف جو ہے وہ جائیں گے جس میں سب سے بڑا منصوبہ جو ہے وہ بارہ کہو جو ہے وہ فلائی اوور ہے جو کہ نہ صرف راولپنڈیا اور اسلام آباد کے شہریوں کو بلکہ پورے پاکستان کے شہریوں کو بینیفٹ کرے گا لاکھوں لوگ جو ہیں وہ وہاں سے جائیں گے گرمیوں میں جس طرح سے لوگ جاتے ہیں مری میں اسی طرح سے روڈز مکمل ہوئی ہیں اسی طرح سے پلانٹیشن جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے شہین چوک جو فلائی اوور ہے اس کا جو ہے وہ سنگے بنیاد جو ہے وہ کر رکھا گیا ہے اور یہ صرف جن منصوبوں کو مکمل ہو گئے وہ تو مکمل ہو گئے اور جن کا سنگے بنیاد رکھا جا رہا ہے ان کے لیے فل فنڈنگ ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ سنگے بنیاد رکھا جا رہا ہے آپ کے تھانے کا جو آج سنگے بنیاد رکھا جا رہا ہے تو اس پر جتنی بھی کاسٹ آئی یہ فولی فنڈڈ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ شارٹس ٹائم میں جو ہے یہ مکمل ہوگا تو جس طرح سے شہر کو رول موڈل ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ باقی اداروں کو اس شہر کے ہر ادارے کو رول موڈل ہونا چاہیے لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ پولیس کے ادارے کو رول موڈل ہونا چاہیے کیونکہ پولیس جو ہے وہ سب سے زیادہ ویزبل جو ہے وہ ادارہ ہے اس نے ہر شہری کے دکھ سکھ میں جو ہے وہ اس کے پاس پہنچنا ہوتا ہے اس نے روڈز کے اوپر جو ہے وہ موجود ہونا ہوتا ہے اسے لوگ جاتے آتے جو ہے وہ دیکھتے ہیں ان میں جتنا ڈسپلن ہوگا ان میں جتنی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ ان کی بہتر ہوگی جتنا وہ جو ہے وہ کمفٹ زون میں جو ہے وہ اپنی ڈیوپی سر انجاب دے رہے ہوں گے تو اتنا ہی جو ہے وہ ایک پتر ریفلیکشن جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ جائے گا تو اس بارے میں بھی جس طرح سے میں نے مقصر شہر کے حوالے سے بات کی ہے پوریس کے حوالے سے میں نے اپنے تائیں تو یہ کوشش کی ہے کہ جتنے بھی مطالبات آئی جی صاحب نے جب یہاں پہ چارج لینے کے بعد میری پہلی میٹنگ ان سے ہوئی تو انہوں نے جو مطالبات کی فیرس جو ہے وہ پیش کی ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم نے پورا نہیں کیا اگر کوئی چھوٹا موٹا رہ گیا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ انہی کے ذمہ ہے کہ انہوں نے پھر اس وقت ذکر نہیں کیا یعنی سب سے بڑا مطالبہ آپ کا یہ تھا کہ اسلام آباد پولیس کی جو ہے وہ تنخواہیں جو ہیں وہ پنجاب کے یا کے پی کے کے یا دوسرے صوبوں کے برابر نہیں تھی اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے ذکر کیا یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ ایک عرب چوبیس کروڑ رپیہ ان فیملیز کا جن کے پیارے جو ہیں وہ ان سے جدا ہو گئے اپنی ذمہ داری کو نباتے ہوئے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ کئی سال سے جو ہے وہ قابل ادا ہوں واجب الادا ہوں اور اتنی بڑی رقم جو ہے وہ ان فیملیز کے لیے کتنا مانے رکھتی ہوگی تو اس کو ہم نے فوری طور پر جو ہے وہ ان کو ادا کیا ان کی فیملیز کے جو کلیم تھے ان کو جو ہے وہ فوری طور پر ادا کیا آپ کی سیلریز کو جو ہے وہ دوسرے صوبوں کے اور خاص طور پر پنجاب کے جو ہے وہ برابر کیا ایک اس میں تھوڑی سی پخ جو ہے وہ رہتی تھی تو وہ بھی بجٹ میں جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی سمری جو ہے وہ اپروو ہو کے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آپ کی جو سیلری ہوگی اس میں وہ چیز بھی جو ہے وہ شامل ہو گی اور اسی طرح سے یہ کئی سالہ سال سے آپ کی وہی تعداد تھی اس میں کوئی اضافہ نہیں تھا تو یہ تقریباً سارہ سو کے قریب جو ہے وہ نئے نئی برتی جو ہے وہ ہوئی ہے جس میں بڑی خوشی کی بات ہے کہ دو سو آٹھ جو ہے وہ ہماری بہنیں ہیں ہماری خواتین ہیں جو کہ چند دنوں تک جو ہے وہ فورس کا جو ہے وہ حصہ بنے گی تو اسی طرح سے باقی جو آپ کے معاملات تھے ان کو بھی جو ہے وہ دیکھا گیا ہے اور خاص طور پر جب ایک رول موڈل کی ہم نے بات کی ہے اور یہ ہماری کوشش رہی ہے اور الحمدللہ اس میں ہم کافی حد تک جو چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے ہونے والی تھی وہ ہو چکی ہیں اب آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی تربیت سے اپنی پرفارمنس سے اپنی میاری کارکردگی سے جو اب آپ نے آپ کو پرفارم کریں اور اسی طرح سے جو ہے وہ جس طرح سے اسلام آباد کو رول موڈل سیٹی ہونا چاہیے اسلام آباد پولیس کو بھی یہ میں فیکشنی یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اسے رول موڈل ہونا چاہیے اور رول موڈل اس انداز سے ہونا چاہیے کہ باقی سوموں کی پولیس جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ انسپیریشن لے اور انشاءاللہ تعالی ہوگی آپ کے مطالبات جو ہیں ان کو پورا کیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ اب آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اس چیلنج کے اوپر جو ہے وہ آپ پورا اتریں گے اور یہاں پہ جو ومن پولیس ٹیشن ہے اس کا قیام اسی طرح سے جو دوسرے ونگس ہیں سی ٹی ڈی اسی طرح سے باقی جو ونگس ہیں ان سب کا جو ہے وہ ان کی ڈالفن سب کی جو ہے وہ بنیاد اور ان کی شروعات جو ہے وہ کر دی گئی ہے اور آہستہ آہستہ سے انشاءاللہ تعالی وہ ونگس جو ہیں وہ ایک بہت ہی جو ہے وہ اڈوانسٹ لیول پہ انشاءاللہ تعالی وہ کام کریں گے اور رول مادل کا درجہ جو ہے وہ اختیار کریں گے تو اسی طرح یہ پولیس ٹیشن تو قائم کر دیا گیا تھا لیکن بڑی خستہ حال بیلڈنگ میں جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا اور اس قابل نہیں تھا کہ کسی کو کہا جائے کہ وہ ومن سٹیشن کا جو ہے وہ آ کے وزر کرے یا اسے دیکھے تو اس لیے یہ دوری سمجھا گیا کہ ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ایک ایسا ومن پولیس ٹیشن جو اثر حاضر کے تقاضوں اور دنیا میں جو کانسپٹ ہے ان تمام سہولتوں کے اتصاد جو ہے ان تمام فیسلیٹیشنز کے ساتھ جو ہے وہ قائم کیا جائے تو اس کا آج سنگی بنیاد جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی وہ جلد جو ہے وہ قائم ہوگا اور وہ ایک اور اضافہ ہوگا کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ پورے ملک کے لیے انسپائر کرے اور ایک رول مارڈل کا جو ہے وہ درجہ اختیار کرے میں تمام مفیسلان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے تھرو آؤٹ جو ہے وہ اسلام آباد کے امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے میں آئی جی صاحب ناصر اکبر ناصر صاحب کی جو ہے وہ قیادت میں بڑے برپور انداز سے کام کیا اس میں بڑے جو ہے وہ چیلنجز بھی آئے اور بعض اوقات صورتحال ایسی بھی درپیش ہوئی کہ بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی ایک ٹینس صورتحال تھی لیکن ہر مرحلے پہ آپ نے جو ہے وہ ایک بہت پروفیشنل آفیسرز اور پروفیشنل فورس کے طور پہ آپ نے جو ہے وہ کام کیا اس شہر کے جو ہے وہ باسیوں کی شہریوں کی جان و مال کی جو ہے وہ آپ نے حفاظت کی اور اس پورے سال میں میں بلکل یہ بات مجھے کہنی چاہیے کہ جو یعنی لوگوں کے ساتھ ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ بڑی بہتری رہی ہے اور ایسی شکایات جو دوسری جگہوں سے یا شہروں سے سامنے آتی رہی ہیں تو ویسی شکایات یا اتنی شکایات جو ہے وہ نہیں اور آپ کا رویہ جو ہے وہ اپنے شہریوں کے ساتھ بڑا جو ہے وہ بہتر آئے جسے فردر امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور یقیناً ایسی ضرورت ہے کہ ایک واقعی آپ ایک رول موڈل بنے اور یہاں سے لوگ جو ہے وہ آپ کو دیکھ کے جائیں اور نہ صرف یہ جو شہرت ہے یہ جو بہتر ہے بہتری ہے یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ جائے پوری دنیا میں ریفلیکٹ ہو بلکہ ملک میں بھی جو ہے اس سے انسپائر جو ہے وریشنز ہوں تو میں آخر میں آئی جی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ یقیناً اس میں میری بھی کابش ہے اور اس میں خاص طور پر وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے بڑی فراغ دلی کے ساتھ اور جو بھی مطالبہ ان کے سامنے رکھا انہوں نے جاہے وہ اس کو پورا کیا حکومت نے اس بارے میں اپنا کردار جو ہے وہ نوائیا لیکن بنیادی طور پر یہ آئی جی صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس انیشیٹیو کو لیا اور انہوں نے اپنی فورس کی جو ہے وہ بہتری کے لیے یہ ایک دامات نہ صرف گورنمنٹ کے سامنے پیش کیے بلکہ بار 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 جو ہے ان کے اوپر زور بھی دیا اور تب ہی یہ ممکن ہوا کہ آج جو ساری گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی ہے یہ گفتگو جو ہے وہ کی جا سکے تو میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان زندہ بار